ان کو لے کر خبر ہے کہ منور فاروقی کو ممبئی پولیس نے حراست میں لیا ہے اور ہکا پارلر میں عوید سیون کرتے ہوئے ان کو پکڑا گیا تھا زمانتی دھارہ تھی اس لیے سب ہی آروپیوں کو اکتالیس اے نوٹس جاری کر رہا کر دیا گیا ہے درشن ممبئی کے ہکا پارلر میں بڑی کاروائی جہاں وہ یہاں پر دیکھنے کو ملی تھی یہاں پر وگ بوس کے جو وجیدہ ہے منور فاروقی ان کو بھی یہاں پر حراست میں لیا گیا سجاتہ ہماری سیوگی ہمارے ساتھ ہیں سجاتہ بتائیے اس معاملے کے بارے میں منور فاروقی ان کو رہا کر دیا گیا ہے کیا معاملہ یہاں پر بنا ہے بلکل دیکھیں بیتی رات قریب ساڑھے نو بجے کا وقت تھا جب سبلن تیسٹ آف پورشی ممبئی کے فورٹ علاقے میں سٹھت اس ہکا پارلر میں جو ہے ممبئی پولیس دوارہ ریڈ کی جاتی ہے اس ٹپ پر کی گئی کہ ہکا کے بجائے تمباکو کا سیون جو ہے ہکا پارٹ میں لوگوں دوارہ کیا جا رہا تھا اور اس ٹپ ملنے کے بعد سہی ممبئی پولیس نے سبلن تیسٹ آف پورشی اس ریسٹرانٹ میں جو ہے چھاپے ماری کی جس میں چودہ لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا چودہ لوگوں میں سے ایک بگ بوس کی وجیتہ اور سٹینڈ اپ کومیڈین منور فاروقی بھی ہیں اور انہیں پوچھتاچ کے لیے پولیس ٹیشن لے جایا گیا اور ان کے خلاف فائر بھی درچ کیا گیا تھا ان کے سمیت منور فاروقی سمیت چودہ لوگوں پر یہ پوری کاروائی درچ کی گئی جن میں سے ایک منور فاروقی سے بھی پوچھتاچ کی گئی اور ایسے میں تمام جو پدارت ملے اس کو لے کر اب بھی سرچ آپریشن جاری ہے اس ٹکا پارلر میں ایسے میں ایک ٹالیس اے یہ نوٹس دیکھ کر اس سمیت سبلن کو ریہا کر دیا گیا ہے حالانکہ انہیں اس سمیت کہا گیا ہے کہ جب بھی انہیں پوچھتاچ کے لیے بلایا جائے انہیں دوبارہ آنا ہوگا اور ایسے میں منور فاروقی آت صبح ہی ممبئی کے باہر ٹرائول کر رہے ہیں جسی تصویر انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر ساجہ کی کر یہ بتایا کہ تھکے ہونے کے باوجود بھی وہ اس سمیت ٹرائول کر رہے ہیں ایسے میں اس سمیت حالانکہ ان پر کاروائی درچ ہے لیکن انہیں اس سمیت ریہا کر دیا گیا ہے ایسے میں اس سمیت منور فاروقی سمیت ان تمام چودہ لوگوں پر پولیس کی نگرانی ہے اور اس سمیت ممبئی پولیس دوارہ یہ بڑی کاروائی جو ہے فورٹ علاقے میں کی گئی اور جس کے بعد سے تمام جو ایسے ہکا پالر ہے وہاں پر اس سمیت کون کون سے نشیلے پدارت مل رہے ہیں اس کو لے کر بھی جو ہے پولیس کی کاروائی جاری ہے جو ہکا پالر ہے یہ کن کا ہے یہاں پر اجازت نہیں تھی کیا اس کی اور کیا کچھ پدارت ایسے بھی ملے ہیں یہاں پر جو نہیں ملنے چاہے تھے وہاں بلکل دیکھیں اگر ہم بات کریں اس ہکا پالر کی تو ان کا لائسنس صرف ہکا چلانے کو لے کر تھی بھی تھا لیکن جو ہکا پوٹ ہے ان میں سے قریب لگ بھگ بتایا جا رہا تھا کہ تیس سے چالیس ایسے پوٹ تھے جس میں تمباکو کا سیون ان لیگل طریقے سے جو ہے اپنے کلائنٹس کو دیا جا رہا تھا اور ایسے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورا ہکا پالر جو ہے کسی پارسی شخص کو بلانگ کرتا ہے اور ایسے میں ان سے بھی اس سمیں پوچھتا جاری ہے اور ساتھی جیسا کی ممبے پولیس دوارہ بیان دیا گیا ہے کہ اس سمیں صرف تمباکو اس کا سیون کیا جا رہا تھا اور ایسے سمام جو نشیلے پدارت وہاں پر برامد ہوگے ان کی جاج کے بعد یہ پتہ سپسٹو طور پر پتہ چلے گا کہ کن کن پدارتوں کا سیون وہاں پر کیا جا رہا تا اس کے علاوہ منور فاروقی پر پہلے بھی کئی سارے ایسے آروک لگے ہیں نشیلے پدارتوں کے سیون کرنے کو لے کر اور اس بار ایک بار پھر جو ہے منور فاروقی کانچو ورسی میں گھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے تمام ہکا پالرز میں جو وہ مزید کرتے رہتے ہیں لیکن سبلند تیسٹ آف ورش ہے اس ہکا پالر میں پہلے بھی ایک بار ریڈ پڑ چکی ہے اور آج جب جب کبیتی رات ایک بار پھر اس پر ریڈ پڑی تو وہاں پر مونور فاروقی بھی موجود تھے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جن سے پوچھتا جاری ہے اور ساتھی کیا کچھ پدارت وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور کیونکہ نشیلے پدارت کا وہاں پر سیون کیا جا رہا تھا اس کو لے کر بھی جو ہے اس میں ممبئی پولیس پوچھتا کر رہی ہے کر چکی ہے اور صبح انہیں رہا بھی کر دیا گیا جی